پروفیسر زاور رحمان صدیقی شعبہ اردو علیگرد مسلم یونیورسٹی علیگرد عزیز طلبہ آج ہم خاکہ نگاری کے موضوع پر گفتو کریں گے خاکہ خاکہ انگریزی اسطلاح اسکیش کا بدل ہے اس میں کسی کی شخصیت یا صیرت کی تصویر پیش کی جاتی ہے عام طور پر خاکہ نگار اپنی ذاتی مشاہدے تعلق اور تجربے کی بنیاد پر کسی شخص کے کردار کو پیش کرتا ہے خاکہ میں کردار کی چند جھلکیوں کی تصویر کشی کی جاتی ہے یہ کردار حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور مثالی یا خیالی بھی خاکہ دراصل قلمی تصویر یا لفظوں سے بنائی گئی کسی کردار کی تصویر کو کہتے ہیں محمد سین آزاد نے اسے قلم سے بنائی ہوئی شبیح کہا ہے خاکہ نگاری عدب کی ایک سنف ہے جس میں شخصیتیں کی تصویریں اس طرح براہ راست کھیچی جاتی ہیں کہ ان کا ظاہر و باطن دونوں قاری کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پڑھنے والے نے نہ صرف قلمی چیرہ دیکھا ہے بلکہ خود شخصیت کو دیکھا بھالا اور سمجھا بوجھا ہے خاکے کا کردار پر کشش ہونا چاہیے اور اس کی زندگی میں اتار چڑھو کہونا ضروری ہے اس سے خاکے میں کشش پیدا ہوتی ہے اسی طریقے سے خاکہ نگار کے اندر لفظوں سے تصویر بنانے کی صلاحیت ہونی چاہیے اس کا اسلوب دلچسپ ہو تاکہ خاکے میں رنگ و روغن پیدا ہو سکے خاکہ نگار کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ جس شخص کا خاکہ لکھ رہا ہے اس کی سچی اور صحیح تصویر پیش کریں خاکہ نگاری میں اقتصار کی بڑی اہمیت ہے کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ بات کہنے کا صلیقہ خاکہ نگار کو کامیاب بناتا ہے خاکے میں وحدت تاثر کا ہونا بہت ضروری ہے اردو عدب میں خاکے کی جھلکیاں شائروں کے تذکروں میں دیکھنے کو ملتی ہیں قائم چانپری کا فارسی تذکرہ مقصر نگار اس کا پہلا ثبوت ہے انشاءاللہ خانشا کی کتاب دریائے لطافت میں یہ صورت اور واضح ہو جاتی ہے محمد حسین آزاد کی کتاب آبیہات میں یہ سنف اپنی پوری خش سامانیوں کے ساتھ نظر آتی ہے لیکن اس کی باقاعدہ ابتدا فرد بیک کا لکھا ہوا خاکہ نظیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ اس کی زبانی سے ہوتی ہے اردو کے مشہور اور مقبول خاکنگاروں میں آغا حیدر حسن پس پردہ مولبی عبدالحق چند ہمسر محمد شفی دیلوی دلی کا سمالہ بشیر احمد حاشمی گفت و شنید غلام غلام السیدین آنڈی میں چراب عبدالرزاق کانپوری البرامکا عبدالماجد دریابادی محمد علی رشید مصدیقی گنج ہائے قرام آیا ہم نفسانے رفتہ اور خندان کو بڑی اہمیت حاصل ہے جدید خاکنگاروں میں اسمت چکتائی نے مجاز اور عظیم بیک چکتائی کا خاکہ لکھا اسمت کا عظیم بیک چکتائی پر لکھا گیا خاکہ دوستی اردو عدب کا بہتین خاکہ تسلیم کیا جاتا ہے سادت حسن منٹو کے شخصی خاکوں کے تین مجموعیں گنج فرشتے لاؤڈ سپیکر اور فلمی شخصیتے بہت مقبول ہوئے شوقت تھانوی نے شیش محل اور قائدہ بے قائدہ میں خاکوں کا امدہ نمونہ پیش کیا اجاز حسین کے خاکوں کا مجموع ملک عدب کے شہزادے چراغ حسن حسد کا مجموع مردم دیدہ فرقت کا کوروی کا مجموع سید و حدف رئیس امج جعفری کا مجموع دید و شنیب محمد تفیل کے پانچ مجموع صاحب جناب آپ محترم اور مکرم عبد المجید سالک کا مجموع یاران کوہن شاہد احمد تیلوی کا مجموع گنجین گہور اور علی جواززیدی کے خاکوں کا مجموع آپ سے ملیے بہت مقبول ہیں دور جدید کے خاکنگاروں میں ساجب ترسدیب مشتاق عمد یوسفی اور مقتار مسود نے بہت اندہ خاکے تحریر کیے ہیں یوسفی کے خان صاحب اور مقتار مسود کا سروجنی نائٹو پر لکھا ہوا خاکہ اردو کے چند بہتین خاکوں میں شمار کی جا سکتے ہیں مشتوہ حسین ہمارے عہد کے اہم ترین خاکنگار ہیں ان کی خدمات بھی قابل ذکر ہیں خاکہ ایک ترقیافتہ سنف ہے جو ارتقائی منزلوں سے ہم کنار ہے شکریہ